اور جس نے اس نے آپ پہ ظلم کیا نا اللہ ان کو چھوڑے گا نہیں اللہ ان کا کیس آپ کا کیس خود ہی لڑ لے گا قیامت کے دن آپ لوگوں کو معاف کریں اسکیوز کریں زیادہ نوافل سے اور زیادہ قرآن کی تلاوت سے واللہ ہی نہیں پتا چلتا کہ اس کا دل پاک ہے یا نہیں ہے یہ دل کی پاکی کے پتا چلتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں حسد ہے بغض ہے یا نہیں ہے کومنٹ باکس میں یہ ایک اچھا پرسپیکٹف دینا اور ایک حقی بات کرنا ٹھیک ہے پر تھازنڈز آف کومنٹس یہ مسلمان تھے اور آج مسلمانوں کو دیکھ لیں ہمارے گھر برباد ہو گئے ہیں الحمدللہ الحمدللہ بحدہ والصلاة والسلام وعلا ملن نبی بعدہ اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتطم اللی ثانی افقہ وقولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا اللہم انفعنا الحق حقا وانسوک نتباہ انفعنا الباطل اللہ باطل وانسوک نشتی نابا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ everyone welcome back to wednesday night exclusive جس میں ہم ہر week different topics cover کرتے ہیں آج کے جو topic ہے it is for smart people it is for those who want discipline in their lives those who want to work smart rather than work hard انشاءاللہ اور آج کے جو session اس کے تین portions ہوں گے so the lecture is the topic is beauty of silence and the sins of tongue right اور اس میں ہم صرف سنس کی بات نہیں کریں گے رہا ہماری جو ایک self image psychology ہے اور جو ہمارا image ہے لوگوں کی نظر میں اس پہ کیا کیا اس کے benefits pros and cons کیا ہیں زبان کی وجہ سے تو ہم تین پارٹس میں اس لیچر کو دوائی کرتے ہیں number one is knowledge why do we seek knowledge and why do we gain knowledge and number two is who are actually smart muslims and number three is what is positive psychology اور کسر سے انسان اپنی زندگی میں positivity لے کی آئے اور اس کا impact بکوز ایک رول ہے give what you want more of ٹھیک ہے وہ دو جو تم زیادہ چاہتے ہو وہ بانڈو جو تمہیں زیادہ چاہیے تو تین چیزیں ایک محبت ایک عزت اور ایک نفرت جتنی انسان بانڈتا ہے وہ تنیو اس کو ملتی ہے so coming to the first portion جس کی وجہ سے آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں is knowledge right why do I gain knowledge why do we gain knowledge ہم knowledge حاصل کیوں کرتے ہیں علماء اس کی چار categories بیان کرتے ہیں اور میں ایک ذکر کرتا ہوں to take ourselves out of darkness right اپنے آپ کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے کے لئے آنا جہالت سے نکال کے گمراہی سے نکال کے اللہ کی نور کی طرف لے کے آنا so it is to implement on ourselves and to avoid sins right knowledge کا یہ مقصد ہے but کچھ لوگ unfortunately knowledge حاصل کرنے کے بعد فوراں سے argumentation میں involve ہو جاتے ہیں بحث مباحث تو یہ بات یاد رکھیں کی بورڈ جہادیس بننا یا آپس میں بحث کرنا آپس میں ڈیبیٹس کرنا this is not the purpose of knowledge avoid arguments in any possible way yes they were علماء ابن تیمی رحمہ اللہ انمام بنیف رحمہ اللہ they were very eloquent in arguments but ان کی جو arguments انہیں وہ علماء تھے انہیں اپنا زندگی ایک میجر سے بھی زیادہ portion علم کے لیے separate کیا ہوا تھا اور وہ حکمت کے تحت جہاں پہ ضروری سمجھتے وہ کر دیتے اور وہ بھی زندگی کا بہت تھوڑا portion تھا ان کا بہت بہت وی از مسلم اور موٹیویشنل سپیکرز اور پیپل آئیک آس جو بھی دین سیکھ رہے ہیں ابھی پڑھنا شروع کی ہے ہم نے اور جو دین کے اندر جانا چاہ رہے ہیں وی شیڈ ایووائی arguments at all یاد رکھے حمد العالم العمل و حمد جاہل الروایہ ایک عالم کی افٹ اپنے مبارک راہے مولا نے کہا اس کے حوالے کے مطاعق کہا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کے لئے عمل کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور جدل یعنی argumentation اور ڈیبیٹ کا دروازہ بند کر دیتے ہیں جب اللہ سبحانہ و اس کیلئے عمل کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور جو جدل ہے یعنی argumentation اس کے باب کو بند کر دیتے ہیں اور جب اللہ سبحانہ سبحانہ اللہ سبحانہ سبحانہ جو نیانے انسان سبحانہ جو بہت زیادہ کچھ آگیا میں بہت بڑا کچھ بن گیا ہوں the first step of knowledge is ignorance right ignorance in regards to کہ مجھے ڈیبیٹ کرنے نہیں کرنے حکمت کمی ہوتی ہے انسان ہرکی سے بحث مبھائیس فلاں کوئی حدیث آئی جس to prove other person wrong یہ اس کا مقصد ہوتا ہے اما مالک کے پاس شخص آیا اور کہا کہ please debate with me if you win i will accept your religion your fiqh and if i win you will accept my perception of knowledge تو اما مالک رحم مولا نے کہا what about اگر تیسرا شخص آئے اور اگر وہ ہم دونوں سے جائے تو اس نے کہا ہم دونوں اس کے دین کو فاللو کرنے شروع ہو جائیں گے اگر آپ جید تو آپ کے دین کو میں جید تو میرے دین کو اگر کوئی تیسرا شخص آگے تو اس کے دین کو تو مالک نے کہا you are a person whose knowledge is shaky whose دین is shaky and I am a person whose knowledge is certain whose دین is certain مجھے یقین ہے مجھے اتمنان اپنے دین پہ کہ میں الحمدللہ خرآن و سنت پہ ہوں so go and find a person who is confused like you کیا کھمال کیون نے statement دی اور ہم لوگ اپنے دین کو اپنے علم کو ثابت کرنے کے لئے ہم ایسی down to their level and beat you with experience کسی جاہل سے ایڈیٹ سے بیاس کبھی نہ کرنا بکوز تمہیں وہ نیچے اک ہنس کے لے کے آجیں گے اور اپنے ایک پیرین پیس پیس تمہیں ہرا دیں گے and سبحان اللہ nowadays we see online debates and keyboard fights comments box میں یہ ایک اچھا perspective گیم کہ my ego versus your ego میں لوگوں کے سامنے پروف کروں کہ میں اچھا ناللیجیبل ہوں یا تم پروف کرو اور there are some channels سبحان اللہ جو کہ جونتین مینہ تیرہ میں ہوتے ہیں but they pick up ویڈیوز of people spicy thumbnails اور spicy topics اور ان کے وہ ڈال کے لائک کے لئے ویڈیوز کے لئے فلان نے فلان کو جواب دے دی اور فلان کا موقع سبحان اللہ was this the purpose of knowledge was this the purpose of all what we are doing not at all so ایک نصیحت ہے جو شخص یوٹیوب پہ جب بھی جاتا اور ڈیبیٹس دیکھتا ہے یا پرانے مسائل اٹھا کے رہےhえ this person is not going on right track unfortunately if you are Muslim and you believe in Allah and the death ڈیبیٹس or پرانے مسائل rather you should focus on عمل and true علماء تل کا امت خلط لہے ما کسبت و fato ما کسبت وہ امت یہ جو گزر چکی ہیں ان کے لئے وہ ہے جو انہوں نے کمایا اور ہمارے لئے وہ ہے جو ہم نے کمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا قَانُوا يَعْمَلُونَ تم سے سوال نہیں کیا جگہ جو وہ کرتے تھے ہم سے سوال نہیں ہوگا کہ ہاں جی بتاؤ کہ کون حق پہ تھے صحابہ کی دو جماعتوں میں سے یا فلاں فلاں سکولر حق پہ تھے یا فلاں فلاں جو گزر چکے وہ حق پہ تھے نہیں ہم سے سوال ہوگا تمہاری نمازیں کیسے ہیں تم نے حیبت کی حسد کیسے ہے تمہارے دل میں اپنے دل کی حالات دیکھاؤ تم نے حرام تو نہیں کھمایا تم اپنی جوپ میں بے ڈنڈی تو نہیں مارتے تھے تم ٹائم کم تو نہیں دلتے تھے تم نے بی بی اور ماں باپ کا حق تو نہیں مارا یہ سوال ہوں گے ہم سے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں سم بیپل دعویٰ اس جس ڈیبیٹس اور ڈگنگ آؤٹ ڈگریوز اور پرانے پرانے جو پنڈورا باکس ان کو کھول کے سامنے لکے آ جانا اور امت کو یہ کرنا کہ میں بڑا ایک نیا کام کر رہا ہوں لا الہی لاللہ this is not what's right another what's right is کہ امت کی اصلاح کرنا اور پرانی چیزیں ان کو چھوڑ دینا اور جو آگے آنے والے فتنے ہیں اور جو ابھی چال رہے ہیں اس پر فوکس کرنا اور اس پر امت کو اصلاح کرنا اور لے کے چلنا پاکستان میں اور پوری دنیا میں دین کس طرح سے آئے گا اور ہماری زندگیوں میں دین کس طرح سے آئے گا حلال اور حرام کی پہچان اذکار اور دعویٰ کے فائدے گلوبل ایکانومکس کیسے ہیں جیو پولیٹکس کیا ہو رہے ہیں مسلمانوں کے اس ٹائم حالات کیسے ہیں ہماری فینانشل سیجوشن کیسے ہیں there are so many things to talk about ہم نے اپنے آپ کو بھی تکڑا کرنا ہے کھڑا کرنا ہے اور کفر ہمارے خلاف الکفر ملت انواحدہ وہ کٹھا ہے اور ہم لوگ برانے گھڑے وہ کھاڑے ہیں so try کریں اپنے زندگی میں وہ knowledge یعنی کریں جو beneficial ہو حلال حرام کی پرواہ ہو میرا اللہ سے relationship کیسے ہیں میرے اذکار کیسے ہیں میرا لوگوں سے تعلق کیسے ہیں میں ایک ایسا مسلم ہوں جو positively contribute کر رہے ہیں society میں اور اللہ تعالیٰ کے دین میں کیا میں نیکی کا حکم اور برائی سے ہو رہا میں کوئی change agent ہوں یا میں بس وہی اپنا اللہ تعالیٰ کر رہا ہوں so it is important to know and if your knowledge is not making you purer from your heart اور یا آپ کا عمل increase نہیں کر رہا then that's not knowledge that's something else دوسرا پورشن what smart muslims do is they do an action which requires zero effort وہ عمل ایسے کرتے ہیں جس پہ zero effort لگتے ہیں اور اس کا عجر بہت بڑا ہے اور وہ ہے کہ they are silent they have this beautiful attribute of being silent وہ زیادہ خاموش رہنا پسند کرتے ہیں gatherings میں debates میں یا جب بری کچھ آپ جو فترے میں لوگ پڑھے ہیں تو پھر اس سے دور ہو جاتے ہیں وہ عطا بن عبی ربا اللہ اکبر ان کے پاس جب بھی کوئی شخص آتا اور کوئی حدیث لے کے آتا اور وہ حدیث عطا بن عبی ربا کو حفظ ہوتی اور وہ سالوں سال سے وہ حدیث کو پڑھا رہے ہوتے اور بتا رہے ہوتے اس کے فقی مسائل اس کی شرع اور سب کر چکے ہوتے لیکن کوئی شخص آتا نا ان کے پاس تو وہ اسے غور سے کان لگا کہ اس کی بات کو سنتے اور نوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر اور اس کو اٹینشن دیتے تاکہ اس کو اچھا لگے حالانکہ عطا بن عبی ربا نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے وہ حدیث پڑھ کے پڑھا چکے ہو جاتے ہیں اور عطا بن عبی ربا کون ہے جنہوں نے عبداللہ بن عباس کی سیٹ لی عبداللہ بن عباس کی جو مفتی کی سیٹ تھی ان کے وفاعت کے بعد عطا بن عبی ربا نے لی اور یہ غلام تھے ایک خاتون کے تو ان کا جو نالج تھا اور ان کا جو دین کی تڑپ تھی اور علم کیلئے حریص تھا اتنا زیادہ تھا کہ ان خاتون نے she was a smart woman انہوں نے کہا کہ آپ کو میں ازاد کرتی ہوں آپ جائیں بیکوز اگر میں آپ کو ازاد کر دیا تو you will benefit this ummah انشاءاللہ انہوں نے ازاد کر دی اور عطا بن عبی ربا نے عبداللہ بن عباس سے علم لی اور عبداللہ بن عباس کی سیٹ پہ حرم میں مفتی رہے اور سلمان میں عبدالملک جو کہ بادشاہ تھا مسلمان و خلیفہ تھا وہ ان کی گیترنگز میں آکے بیٹھا کرتا تھا اور ان سے سوال کیا کرتا تھا یعنی the the خلیفہ of مسلمین used to come اور عطا بن عبی راہ کا ایٹیٹیوٹ کیا تھا یہ نہیں کہ میں نے سنی بھی مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے چلو نہیں جب بھی کوئی بات لے کے آتا تو اس کی بات خوش سنتے اور اس پر نوٹ کرتے اور اس کی ایسا سنتے جیسے آج تک انہیں سے حدیث نے سنی وحیب ابن الورد کہتے ہیں کہ حکمہ is ten parts اور یاد رکھیں حکمت کی سنی بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جس کو مرضی چاہوں حکمت دوں اور جس کو میں نے حکمت دے دی اس کو بڑی خیرے کثیر بہت بہت نواز دی میں نے اس کو سورہ بکرا کی کہتے ہیں کہ حکمہ is ten parts دس حصے ہیں اس کے and nine of those parts is silence اس کے جو نو حصے ہیں وہ خاموشی ہے خاموشی سے انسان سنے چل کیا رہا ہے اور he also said کہ a person who is silent can gather thoughts وہ اپنے خیالات کو اپنی باتوں کو سمیٹ لیتا ہے اور he knows what to speak and when to speak rather than a person جو کہ بس جب بھی دل چاہا اور بول دیا میں ایکزامل دیتا ہوں ہم کسی gathering میں ہوتے ہیں تو کسی سے نے بولا ہم نے جواب دیا پھر کسی نے بولا ہم نے جواب دیا اور کرتے 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 چاہے وہ گفشہ بھی ہے جو چیز بھی ہے ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں but sometimes when you go to our house یا اکیلے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں oh my god یعنی میں نے کیا بولا مجھے اس طرح جواب دنا چیئے تھے مجھے اس طرح بات کرنے چیئے تھے مجھے یہ چیز شیئر کرنے چیئے تھے لوگوں کے ساتھ میں نے یوں نہیں کیا why because we were speaking and speaking and speaking but a person who is silent can gather all his thoughts and can come out with gems so silence is beautiful جس کو unfortunately چھوڑ چھوکی ہے so salaf کہا کرتے تھے کہ silence is ibadah silence is al-ibaadah اصمت ibadah من غیری عناع سبحان اللہ یعنی ایک بندہ کچھ بھی نہیں کر رہا اور خاموش بیٹھا ہے یہ عبادت ہے اس کی جو اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ خیر کی بات کر رہا خاموش رہا ہے خاموش رہا اور برے بول سے اپنا آپ کو بچا کر رہا ہے is in ibadah من غیری عناع without any effort کچھ effort نہیں کر رہا اور میں خاموش بیٹھا وہا ہوں یہ میری جی سبحان اللہ عجر مل رہا اس کا وزینا تو من غیری حوی اور ادوربنٹ ہے یعنی اچھا لگنا ہے without jewelry وزینات میں غیری حوالی یعنی it makes you beautiful without jewelry without spending a lot on the gold and silver and watches and clothes and everything no یہ انسان کے خوبصورتے میں اضافہ کرتی ہے خاموشی وَحَيْبَتُ مِنْ غَيْرِ سُلْطَان اور یہ ایک طرح سے habit prestige بڑھاتی ہے without authority prestige habit وقار روب دب دبا بڑھاتی ہے انسان کا without having guards and security and protocol and entourage نہیں انسان کا جو وقار بڑھتا ہے وحیبت مِنْ غَيْرِ سُلْطَان یعنی without authority without ownership اس کی اس کی وہ عزت میں اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے وَحِسْنُ مِنْ غَيْرِ السُور اور یہ ایک فورٹرس ہے انسان کا without walls یعنی میں کسی physically ہم کسی walls یا دیواروں میں نہیں بیٹھے بڑی بڑی لیکن جو silence ہے نا اتنی خوبصورت چیز ہے کہ ہمیں ہر قسم کے شر سے بچا کے رکھتی ہے because who is silent a person who is silent is like he is sitting in a fortress جہاں پر خوف اور خطرہ نہیں ہے because اس کی زبان اس نے بند کیوئی ہے وَرَاحَةٌ لِلْكَاتِبِينَ مِنْ غَيْرِ تَعْبِ اور جو ہمارے دو انجلز ہیں جو ہر ٹائم یعنی لکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لئے بھی راحت کا باعث ہے راحت کا باعث کس طرح سے کہ وہ سبحان اللہ we are making them bright each and every word اور جتنا زدہ انسان بولتا ہے اتنا وہ لکھ رہے ہوتے ہیں so it is a relaxation for them as well کہ they can relax a bit وَغَنِيَةً عَنِلْ اَتَضَاء اللہُ اکْبَر اور سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ it is you don't need to excuse your you don't need to apologize people for your mistakes mistakes it is needless of apology یعنی آپ کو لوگوں کو معذرت ہی کرنی پڑتی کہ معذرت میں نے مجھے بات نکل گئی میں نے وہ بات کر دی تھی وہ میں غصے میں آگیا نہیں آپ کو غنی کر دی تھی اپولوجی سے مافی مانگنے سے because you are silent جو انسان silent ہے وہ mistakes بہت کم کرتا ہے so it is beautiful اور scholars کہتے ہیں کہ you control your tongue when you are silent and it controls you when you speak جب تک ہم خاموش ہیں یہ دانتوں کے پیچھے ہیں ہم زبان و control کر رہے ہیں اور جب ہم نے مو کھولا اور بولن شروع کر دیا تو پھر ہمیں یہ control کر دیا اور جو زبان ہے یہ prison میں ہوتی ہے when we speak we let it out we let it free یہ prison کو ہم چھوڑے جو مرضی کرنا کرو پہ پھر جو مرضی کرنا کرتی ہے بولتی ہے یاد رکھیں کہ گولی اور تلوار سے اتنے زیادہ زخم لوگوں کو نہیں لگے آج تک جتنے زبان لوگوں کو زخم لگائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ کی صحیح حدیث میں کہتا ہے کہ جسم کے تمام اعظاء روزانہ صبح پناہ مانگتے ہیں زبان سے کہ اگر تم سیدھی رہی یا تم خراب ہو گئی ٹیڑی ہو گئی تو ہم بھی برباد ہو جائیں گے ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے ہر فائٹ ہر ہاتھ پائی سے پہلے ایک لفظ ہوتا تھا جس سے وہ شروع ہوتی تھی اگر اس کو میپ شیئر بھی کرتا جس میں خاتون آئی اور ایک علیم صاحب کے پاس آئی جو تعویز لکھا کرتے تھے اب ہمیں پتا ہے کہ تعویز پیننا لکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے لیکن بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں تو وہ ایک مولوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے کہ میری بہو میری جو نند ہے بڑے مسائل ہیں بڑے اچھی عورت نہیں ہے میری ساس اس کے ساتھ بڑے مسائل ہیں میرا ہزبنڈ وہ بھی بڑے مسئلے کرتا میرا سسر سب کے ساتھ بڑے مسائل ہیں میں بڑی شریف ہوں اور بڑا مسئلہ ہے تو کہیں کوئی ایسا تعویز دینا جو سب کو بہترین میرے جو فورا سب کے ساتھ مسائل ختم کرتے مولوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک برچی پہ بڑا کمال کا تعویز دے رہا ہوں اور بڑا قیمت ہے اس کی بڑا خرچہ ہے کہ دیں میرے زندگی آسان ہو شاید انہیں دیا انہیں کہ لیکن ایک شرط ہے اس تعویز کو جس طرح سے میں کہا رہا ہوں آپ اس طرح استعمال کریں گے تو افیکٹیو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا پھر ورنہ آپ کے پیسے بھی زائے اور کام بھی انہیں کہ جب بھی آپ صبح اپنا کام شام کر کے نیچے آتی ہیں سب کے ساتھ بیٹھتی ہیں تو آپ نے پیچھے مولر ٹیتھ میں زور سے رنچ چبھا لینا ہے جب تک آپ ان کے ساتھ بیٹھیں رکھ رکھ ہے تب آگیا سارے مسئلی ختم ہو گئے تو مقصد آپ کا مو بند کر آنا تھا اور کچھ نہیں سبحان اللہ اگر اپنی مو بند کر لیں ہمارے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے اور ابن حضم رحم اللہ کہتے ہیں کہ کتنی کمال کی جزئے یہ سائلنس کیونکہ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ بولے تو وہ دیسٹرائی کر دیئے گئے اور وہ تباہ ہو گئے لوگوں کے ہاتھوں بھی اور آخرت میں بھی اور ہم نے کسی کو نہیں دیکھا جو خاموش رہا اور خاموش نسو تباہ کیا ہوں جو جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا سبحان اللہ اور عمر بن خطاب اللہ اکپر تو جب احنف بن قیس سے بات کر رہے تھے تو انہیں بڑی کمال کی نسیت کی اور کہتے ہیں کہ احنف the more one laughs the less dignity he will possess جو جتنا زیادہ حاستہ ہے اتنا وقار اسا کام ہوتا ہے جو زیادہ جو کرتا ہے excessively وہ ایسا جس کو لائٹ جو شخص فریقوئنٹلی کرتا ہے اس کی پہچانا جائے گا اگر تم باتیں زیادہ کرتے ہو جو زیادہ کرتے ہو تم اس کی پہچانے جاؤ جاؤ جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطی کرتا ہے اور جو زیادہ غلطی کرتا ہے اس پہ کم موڈیسٹی ہوتی ہے اور جس میں کم تقویٰ ہوتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اللہ اکپر یہ صفت و صفحہ میں خطاب نے آنہ بن قیس کو نصیت کی اگر میں اور آپ غور کر ان پہ جو ہمارا لیکچر کا آخری اور تیسرا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اتونا زبان کو روکے رکھنا اور زبان بتے کب رکھتی ہے جب انسان اپنے دل کو روکے رکھے جب اپنے دل میں لوگوں کو ماف کرے جب دل میں کہ یار چلو خیر ہے لوگوں کو excuses دیں دربان تب رکھتی ہے یہ میں آپ کو ایک ٹرک بتا رہا ہوں لوگوں کو ماف کرنا ہو جس طرح زلم کی اور زیاد کی جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ اگر تم تک خبر پہنچ ہے کسی کی تو اس نے بولا یہ کی ہے وہ کی look for excuses up to 70 excuses 70 excuses ڈھونا 70 count کر ہو سکتا ہے کہ وہ بھوکا ہو ہو سکتا ہے اس کی جوب سے نکال دیا گیا ہو سکتا ہے وہ آج کل نیزلہ زکام سے گزرا ہو ہے یا انسائٹی ڈیپریشن سے گزرا ہو سکتا ہے 70 اور اگر تمہیں 70 excuses میں سے کوئی بھی نہ مل لینا تو پھر تم یہ کہ کسی محمد تھا جو مجھے معلوم نہیں ہے سبحان اللہ جعفر برمحمد سبحان اللہ یہ مسلمان تھے اور آج مسلمان کو دیکھ لیں ہمارے گھر برباد ہو گئے زبان کی وجہ سے اور برے سوچوں کی وجہ سے بی ای پرسن جو لوگوں پر لائٹ ہوتا ہے یہ دل پاک اور پیور ہونے کی نشانی ہے کہ کس کا دل صاف اور زیادہ تہاجر سے نہیں پتا چلتا کس دن پاک ہے نہیں ہے زیادہ نوافل سے اور زیادہ قرآن کی تلاوت سے واللہ ہی نہیں پتا چلتا کس دل پاک ہے یا نہیں ہے دل کی پاک چلتا ہے لوگوں کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں حسد ہے بغض ہے نہیں ہے لوگوں کو معاف کرتا ہوں یا اس کے بارے میں منپلیشن کر رہا ہوں اور جنرلی جو لوگ لوگوں کو excuses دیتے ہیں ان کا دل اچھا ہوتا ہے جنرلی کچھ exceptions بھی ہیں لیکن they have they are people who have good hearts mashallah and the one who wants to end his life with excellence خاتمہ بالخیر ہو کلمہ پہ ہو وہ بہترین طریقے سے مرے should be a person who should give excuses to people خیر انشاءاللہ سے معاف کریں میں نے بھر سے معاف کیا اور یہ quality ہے جنتیوں کی if you and me want to enter جنہ اور ہم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں جنتیوں والی qualities اختیار کرنے ہوں گے اور جنت میں quality کیا ہوگی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِ مِنْ غِلٍ ان کی ایک سامنٹ ٹیک لگائے اور کپ شپ ڈکا رہے ہوں گے بھائی بھائی بننے ہوں گے سور و حجرات میں آپ دیکھ لیں سبحانہ نم نائن میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی گروہ کوئی دو گروہ اپس میں کتال کرتے ہیں فَأَسْلِحُ بَيْنَهُمَا تو اپس میں اصلاح کرو لیکن اگر کوئی اصلاح نہ کرنا چاہے تو پھر جس پہ ظلم کیا جا رہا اس کے ساتھ مل کے اسے خلاف لڑو اسے کتال کرو لیکن پھر آخر میں دوبارہ کیا کہا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا یاد رکھو تم ہو بھائی بھائی ہو تم بردز آپس میں فَأَسْلِحُ بَيْنَا خَوَائِكُمْ آپس میں اصلاح رکھو وَتَّقُوَ اللَّهَ لَا لَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ کا تقبع اختیار کرو تاک تم پر رحم کیا جائے سوچنا برے خیالات آپس میں پالنا دل میں برائی برا جاننا یہ سمحہ ہمیں رکھتا ہے کہ دل کی سوچوں کو امت محمد دیئے پر ماف کر دیا گیا ہے ہاں یہ بات سچ ہے لیکن دیرہ سم سنز جو کہ دل کی ہی ہوتے ہیں اور دل میں رہ جاتے ہیں وہ بھی گناہ ہوتے ہیں زیادہ سوچنے سے بیٹ سسپیشن سے اور لوگوں کے بارے میں خیالات سے گمانوں سے بچو کچھ گمان ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُو جاسوسی مت کرو وَلَا يَقْتَبَعْدُكُمْ بَعْدَ نائے دوسری کو آپس میں یعنی مارو پیٹو بورا بھلاکا ہو اور نہ ہی کسی کی قیبت کرو کیا تم پسند کرتے ہو تم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو اللہ کا تقویہ احتیار کرو سو اپنے آپ کو ایک قوالیٹی اپنے دل میں ڈالیں وَلَا سَتْتَبَعْدُكُمْ بھلاکا ہو اسی قوالیٹی ہے التقافل میکنگ یورسیلف ہیڈلیس آف پیپل فالٹس انسان جب لوگوں کی غلطیوں پر نظر رکھتا ہے پھر اس کو اپنی غلطیوں بھول جاتا ہے انسان کو چاہیے کہ لوگوں کی غلطیوں کو ماف کریں اس نے محسن بھی کر دیا اس نے محسن بھی کر دیا کتنے لوگ کتنے بوڑے لوگ ہو جاتے ہیں کہ میرے ساس نے ملینہ چنگا نہیں گئتا اللہ اکبر ابھی تک آپ اسی جسم میں ہیں بھول جائیں معاف کریں اپنی this is positive psychology اپنی health کے بارے میں خیال کریں there were people جنہوں نے جن پر ظلم اور جاتی کی کہ انہوں نے لوگوں کو معاف کیا وہ خود وہ بھی راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور اللہ ان کو راضی کر دے گا اور جس لیس نے آپ پر ظلم کیا اللہ ان کو چھوڑے گا نہیں اللہ ان کا کیس آپ کا کیس خود ہی لڑ لے گا کیامت کے دن آپ لوگوں کو معاف کریں excuse کریں امام احمد رحمہ علیہ کہتے ہیں 90% of harmony between people is based on التغافل 90% جو harmony ہے یا جو پیار اور محبت اور تعلق ہے ایک رفعت ہے لوگوں میں محبت کی وہ التغافل کی ویسے ہے کہ بہت زیادہ سوچنا اور لوگوں کو معاف کرنا closing your eyes on people's faults یہ wise لو کرتے ہیں آنکھوں کو بند کرنا ہے لوگوں کی ایبوں پر ہاں اگر کسی کے ایب کسی ادارے کو یا نقصان پہنچا رہے ہوں یا کسی امت کو نقصان پہنچا رہے تو اس پہ آنکھیں نہ بند کرنا اس پہ امیر کو بتانا یا انفارم کرنا لیکن اگر پرسنل معاملہ پرسنل تعلق ہے کہ شیطان کو تیرے علاوہ کوئی میسنجر نہیں ملا یہ بات مجھ تک پہنچ جانے کیلئے وہاب ابن منعبی نے بھی سیم ہی سیننس لوگوں کے کہا کہ جب ان تک کوئی بات پہنچ جائے جاتی ابن سریعی رحمہ اللہ تو اس بندے کا بلکہ positive mention بھی کرتے تھے جس کے بارے میں negative بات ہو رہی تھی لیکن اس میں خیر کے بات جو ہمیں نہیں ہے positively mention کرنا خالد بن ولیت پاس شخص کہ آپ کے بارے میں فلاں فلاں شخص یہ کہہ رہا تھا تو نے کہا that's his book let him write whatever he wants اس ہی کتاب ہے اس کو جو لکھنے لکھے اس اپنی کتاب ہے میں کروں تو اپنی زندگی کو بہترین بنانا چاہتے ہیں پوزیٹیو گزارنا چاہتے ہیں تو ہمارے لوگوں کے تعلقات اچھے ہونے چاہے ہیں اور اس کا سب سے بڑی ٹیکنیک اور ٹرپ ٹرپ کیا ہے یہ کہ اپنے علم کو عمل کے لیے گین کریں اور عمل کریں دوسری چیز اپنی زبان کو خاموش رکھیں کم بولیں زیادہ سونیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے دو کان اور ایک زبان دی ہے اور اس کے سامنے چار گارڈز بتھائیں دو دانتوں کی فارم میں اور دو لپس کی فارم میں اور تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کے عیبوں پر پردھے ڈالیں لوگوں کے بارے میں جو کمیہ کو تاہی ہیں جو لوگوں سے غلطی پیپل پیپل میگ میسٹیکس انہوں کہیں آخرت میں جر دے گا اور اللہ کچھ لوگ ہوں گے آخرت میں جن کا کیس لڑے گا اور ان کو اتنا نواز دے گا کچھ لوگ کیام دن آئیں گے جن کو اللہ جن سے کہا کہ اپنے فلام بھائی کو معاف کر دو نہیں اللہ اس پر یہ ظلم کیا تھا تو اللہ اس کو جنت میں ایک محل دکھائیں گے کمال کا محل ہوگا وہ کہے گا یہ محل ہے کس کا تیرا ہو سکتا ہے اگر تو اپنے بھائی کو معاف کر دیں اللہ میں نے معاف کیا تو کچھ لوگوں کا کیس لڑیں گے اللہ اور آپ کے لئے بھی لڑھ سکتے ہیں جس کا دل جس کی توبہ بڑی پیور تھی جس نے اللہ اسے تعلق رکھا اللہ اس کے لئے کریں گے اللہ دل کو دیکھتے ہیں اور اپنی زبان کو یہ بہت بری چیز ہے رسول اللہ نے معاف بن جبل کو بڑی محبت تھی کہا کہ اے معاف مجھے اللہ کے لئے بڑی محبت ہے اور بڑی نصیتیں کی اور پھر آخر میں بات کہ میں اس کے سمبری نہ بتاؤں اس کا کرکش نہ بتاؤں اور اپنے زبان کو ایسے نکالا اور بکڑا اور کہا کہ معاف اس کو روکے رکھنا زبان کو میرے بھی سب سے پہلے اپنے اوپر اپنے لئے اور پھر آپ سب کیلئے بھی نصیت ہے کہ اللہ ہمیں زبان کے شر سے بچائے اور جو بیوٹی آف سائلنس ہے وہ ہمیں عطا کریں آمین رب العالمین ربنا قبل منا انکر سمیر علیم وطبع علینا انکر نطب رحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو